اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے میں رانہ لکمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج ہم بات کریں گے ایک تو آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے جو انڈیا پاکستان مغلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہمارے بھائی انتظار کر رہے تھے کہ کب ایمیگریشن اوپن ہو جی جو سیزنل ویزے ہیں یہ اوپن ہو اور ہم یہاں سے ویزا لے کر ڈریکٹ لی اٹلی جا سکے تو ان کے لیے گوڈ نیوز ہے وہ ہم بات کریں گے اور کچھ سوال ہے وہ ہم لیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی یہاں پر دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگی بیل دبا کر سلیکٹ آل کر لیں تاکہ جتنی بھی انفرمیشن آئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو چلے جلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جناب ایک بندے نے مجھے میسج کیا ہے کہ بھائی لکمان مجھے یہ بتا دیں کہ جب میں نے کیٹ فیلپ کروا کر پرفاتورہ نے مجھے دی اور میں نے پوستہ سے اپنی اپونمنٹ لی ہے اپونمنٹ جو ملی تھی وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی یعنی کہ وہ وہاں پر رش زیادہ ہے یا کچھ بھی کسی وجہ سے بھی کینسل ہو گئی ہے وہ انہوں نے آگے کر دی اور میرے وکیل نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں کسی اور پرفاتورہ میں اور کسی کسٹورہ میں اور سیٹی میں جا کر تمہاری اپونمنٹ نکلوا دیتا ہوں اور وہاں سے تم کو سجور جو ہے وہ مل جائے گی تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں آگے آپ کی مرضی ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب پرفاتورہ آپ کو فیلپ کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا ڈریس لکھا جاتا ہے کہ آپ کون سی سیٹی میں رہ رہے ہیں وہ ہاؤس پیٹی لو جو ستاتوی فیملیا ہر چیز آپ نے دی ہے ان کو اس کے بعد وہ کٹ آپ کی فیلپ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ پوشتے میں اپنے ہی شہر میں وہ اس کو جمع کروا دیتے ہیں اور وہ پوشتے والے آپ کو اپونمنٹ دے دیتے ہیں اگر آپ وہ کسی وجہ سے انہوں نے آپ کی اپونمنٹ کو کینسل کر دیا ہے اور آگے کر دیا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیٹ ضرور ہوگا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور پروانچہ میں کسی اور کسورا میں جا کر اگر آپ لیں گے اپونمنٹ اور وہاں سے آپ کو جلدی مل جائے گی یہ کوئی گرانٹی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ چینج کرتے ہیں اپنا کسورا تو آپ کو ہر چیز چینج کرنی پڑے گی تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو چینج نہ کریں آپ ویٹ کر لیں جب وہ آپ کو کینسل کرتے ہیں وہ آپ کو اپونمنٹ میسج کے ثرو دے دیتے ہیں کہ بھئی نیکسٹ آپ کی اپونمنٹ یہ ہوگی آپ اس پہ نہیں آپ دوسری اپونمنٹ پہ آپ آئیں گے تو وہی آپ کے لیے بیسٹ ہوگا باقی آپ کی اپنی رائے اپنی مجزی اپنا اپنی زندگی اپنی لائف ہے میں آپ لوگوں کو بہتر گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو آپ جتنے مو اتنی باتیں ہیں آپ لوگ کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں لیکن مشورہ جو ہے وہ بیدے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر آپ کسورا چینج کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ چینج نہیں کر سکتے چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی صورتحال ہوتی ہے اس کا کوئی آپ ریزن بتائیں گے کہ چینج کیوں کی ہے آپ کا ہر چیز وہ چینج ہو جائے گی تو آپ کا کام اس کسورے میں آپ کسی اور میں چلے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے آپ ان کی دی ہوئی اپونڈمنٹ پر ہی جائیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آگے چل کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا بڑے آپ چلتے ہیں جی گوڈ نیوز کی طرف جو لوگ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں بہت سارے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انسٹاگرام پر پاکستان اور انڈیا سے انڈیا سے بہت سارے میسج آتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی اس بارے میں ہمیں ضرور بتا دیجئے گا جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سن لیا ہوگا لیکن یہ جو فلوسی ہے دوزار انیس کی انہوں نے بند کر دی تھی جب یہ ایمیگریشن اوپن کی گئی تھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایمیگریشن اوپن کرنے کا مقصد ان کا کیا تھا مقصد یہی تھا کہ ان کے جو ایگری کلچر کے شعبے ہیں جہاں پر زمیدارے کا کام ہوتا ہے وہاں پر ورکر کی کمی کی وجہ سے انہوں نے ایمیگریشن کو اوپن کیا تھا تاکہ یہاں پر ہی جو لوگ ان لیگل ہیں ان کو ہی لیگل کر کے ایگری کلچر میں بیجا جائے یا زمیدارے کا کام جو ہے وہ ان کو ہی دیا جائے نہ کہ دوبارہ ہم کسی ملک کے ویزے کو اوپن کریں وہ بھی لوگ یہاں پر آئیں گے ان کو تو کام مل جائے گا لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بیروزگار ہی رہیں گے یا ان لیگل ہی کام کرتے رہیں گے تو ایمیگریشن کھولنے کا مقصد یہ تھا لیکن یہاں پر الٹا ہو گیا جب انہوں نے ایمیگریشن اوپن کی تو ایگری کلچر کے شعبے میں کم دماندے ہوئے ہیں جبکہ دوسرے شعبوں میں زیادہ دماندے ہو گئے اب ان کو جو ہے وہ کوٹا پورا کرنے کے لیے یہ فلوسی جو ہے دو سیزنل ویزے جو ہیں یہ اوپن کرنے پڑ رہے ہیں ابھی تک کی جو نیوز ہے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ سرکورت جو انہوں نے جاری کیا تھا جو ان کی ویب سیٹ کے اوپر آپ لوگوں کو جو لیٹر مل جاتا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ ہم اوپن کریں گے لیکن اس کے اوپر کتنا کام کیا جاتا ہے اس کے اوپر جناب کتنا ردے امبل یہ لاتے ہیں اس کو آگے چل کر جو ہے وہ پتا چلے گا اور جیسے ہی پتا چلے گا کہ کس ڈیٹ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو ویزے جو ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے اس کی بھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن فیلحال ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ ویزے اوپن ہونے والے ہیں اور دوزار بیس کے بعد ہی دوزار اکیس یعنی کہ لگا لیں کہ دیسمبر میں لاسٹ میں یا پھر جنوری دوزار اکیس میں یہ اوپن کرنے کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اوپن ہوتے ہوئے یہ ٹائم لگ جائے گا آپ کا تو امید اس چیز کی ہے کہ بھئی آپ کے سیزنل ویزے جو ہیں اوپن ہونے والے ہیں اب طریقہ کار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے دماندہ کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا آن لائن جو سسٹم ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ فیل ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کام نہیں کرے گا آپ کا کوئی جاننے والا یہاں پر ہے وہ آپ کو کسی بھی مالک کے تھوہ آپ کو اپلائی کر دے گا آپ کے پاسپورٹ کی کاپیز وغیرہ لے کر آپ کے سارے پیپروں کی کاپی آپ انہیں سینٹ کریں گے وہ اپنے یہاں پر کسی مالک کو رابطہ کرے گا اور وہ اپلائی کرے گا اون لائن آپ کو انڈیا یا پاکستان منگلہ دیشن بیٹھے ہوئے ہی اپلائی کر دے گا جیسے وہ پیپر نکل آئیں گے نولاوستہ اس کو کہیں گے ہم وہ نکل آئے گا وہ آپ کو سینٹ کیا جائے گا انڈیا یا پاکستان منگلہ دیشن جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر سینٹ کیا جائے گا وہاں کی جو ایٹالین ابیسی آپ کے نزدیک ہوگی وہاں پر آپ جائیں گے اور وہاں پر ان کو دمانہ کریں گے ان کے کچھ ریکورمنٹ ہوتی ہے کچھ پیپر آپ کے اوٹریسٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں کچھ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بولتے ہیں تو وہاں پر جو ویزا اوفیس ہوتے ہیں جو ورک کرتے ہیں اس کا وہاں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں کی آپ کو وہاں سے مل جائے گی وہ آپ کو کروا کر دے دیں گے آپ خود بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن لوگ اکثر ان کو فیس دے دیتے ہیں اور وہ کروا کر آپ کو فائل بنا کر دے دیتے ہیں اور وہ آپ پھر ڈیکس میں جمع کروا دیتے ہیں اور آپ کا ویزا لگ جاتا ہے یہ طریقہ کار ہے باقی انشاءاللہ جیسے ہی ان کی کوئی کنفرم ڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گا دوسرا جناب ٹیکس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ایک بندے نے سوال کی ہے پرفاتورہ کنتری بوتی کے بارے میں کچھ بتائیں تو پرفاتورہ کنتری بوتی کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں جو سمجھ سکا ہوں کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پرفاتورہ کی طرف سے جو کنتری بوتی یعنی کہ یہ جو ٹیکس آئے گا آپ کا تو یہ پرفاتورہ نہیں ایمس کی طرف سے آتا ہے تو ایمس کی طرف سے جب آپ کو ٹیکس آئے گا وہ کب پے کرنا ہے کیسے پے کرنا ہے یہ آپ لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں جیسے ہی آپ کو ٹیکس کی جو بلیتیاں ہیں وہ مل جائیں چاہے وہ میل کے درور مل جائیں چاہے وہ لیٹر کا آپ کے مالک کے گھر آجائے مالک کو ایمیل آجائے آپ کو میل آجائے کہ بھئی یہ ٹیکس ہے آپ کو نہیں عمومن ایسا ہوگا کہ آپ کے مالک کو ہی آئے گا تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو سٹیم پیارے کرے گا اس کو نکال لے گا اور سٹیم پیارے نکالنے کے بعد وہ جیسے ہی آپ کو ملتی ہیں میرے خیال سے آپ کو پی کر دینی چاہیے ویسے اس کے اوپر ڈیٹ اکسپائر لکھی ہوگی کہ اس ڈیٹ کے اندر آپ کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو جیسے ہی ملتی ہے میل آتی ہے یا آپ کو ٹیکس آتا ہے تو وہ آپ اس کو پگارے کر دیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو آپ کا کام وہاں پر رکا ہوا ہے وہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ بھی اس کے پگارے ہو رہے ہیں یہ ریگولر ہر چیز کر رہا ہے تو اس کو آگے فائل کو کر دیں گے تو یہ ہم اپنے گیس جو لگاتے ہیں یہ کسی وجہ سے ہی لگاتے ہیں کیونکہ یہ کام ایسے ہی ہوتے آ رہے ہیں شروع سے ہی اور ایسے ہی ہوتے رہیں گے سب کو بتا ہے کہ پگارے کس نے کرنے لیکن یہ ہے کہ ہم ویڈیو پر کھل کر بات آپ سے اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ بھی ہم کھلم کھلا آپ کو بتا دیں گے یہ ایسے 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 تو اس کے لیے انسٹاگرام ہے وہاں پر فالو کریں اور میسج کریں اگر کوئی آپ کا جواب ہے اور جن لوگوں کو جواب نہیں ملتا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی